السلام علیکم نفسیات ہیں کچھ لوگ اس حق میں ہیں کہ نشنمہ انسانی نشنمہ پر جو اثرات سبزارت ہیں وہ توارس ہے اور کچھ لوگ اس حق میں ہیں کہ نشنمہ پر محول کا زیادہ اثر ہوتا ہے دونوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں ہم دونوں کے بارے میں آگے جانیں گے سبزارت توارس کا نشنمہ پر کیا اثر ہوتا ہے توارس نکلا ہے وراسس سے یعنی کہ وہ خصوصیات جو بچے اپنے والدین سے حاصل کرتے ہیں بائی برد یا پیدائش جو پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے جو خصوصیات والدین سے آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں اور یہ ایک نسل نسل سسلہ چلتا ہوتا ہے توارس کہ بچے جب والدین سے جنز پر جب لیتے ہیں تو ان میں کچھ خصوصیات والدین میں سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں مثلا ان کی رنگ ہے ان کا قد ہے ان کے جسامت ہے ان کے بالوں کا رنگ ہے ان کی آنکھوں کا رنگ ہے قد و کامت ہے ان کی وہ کچھ ذہنی خصوصیات پر دیتی ہیں مثلا بات سے آگے نسل نسل آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں تو وہ بھی توارث یا وراثت کی وجہ سے ہوتا ہے حرف عاملہ ہم نے خون کے اثرات کا نام بھی دیتے ہیں کہ خون کا جو اثر ہوتا ہے اس کو خون کے اثرات کا نام دیا جا سکتا ہے تو بچہ رنگ ہے قد ہے خط و خال ہے یہ بعض دیکھر جو وظائف ہیں وہ پیداچی تو اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے بالکل اسی طرح جیسے ہم زمین میں کوئی بیج بوتے ہیں تو پیداوار ویسی ہی ہوگی جیسے ہم بیج بوتے ہیں تو اس طرح والدین میں جو خصوصیت ہوں گی وہ ہی آگے بچوں میں منتقل ہوں گی اور جدید ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان میں جو کروموسومز کے جوڑ ہوتے ہیں وہ والدین سے آگے بچوں میں ہوتے ہیں تو چوبیس جوڑے ہوتے ہیں جو بچوں میں آتے ہیں والدین سے آگے آتے ہیں اور یہ چوبیس جینز ہوتے ہیں یا کروموسومز ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کروموسومز میں والدین کے خصوصیات ہوتی ہیں جو آگے ان کروموسوم یا ان جینز کے دریعے ان تخلیقی خلیوں کے دریعے آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں ان کے اجسام یہ کہتا ہے کہ ایک عصہ والدہ سے آتا ہے ایک عصہ والدہ سے آتا ہے اس طرح دونوں کی جو خصوصیتیں آگے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں توارث کے ساتھ چند اصولوں کے تحت ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے جاتے ہیں ضرور ان اصولوں سے ہمیں بچوں کی ادات ہو خسائل ان میں فطلی ملانات ان میں کون سوزی آتے آ رہی ہیں کون سے خصوصیت پیدا ہوتی ہیں ذہین ہیں کمزور ہیں والدین کے لحاظ سے والدین کی ایسے ذہانت کے حامل تھے جس آمد کے لحاظ سے کہہ دیتے ہیں تو یہ ہم معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ آگے جو بچہ آ رہا ہے وہ والدین سے کتنا حمل تلوتا ہوگا اس میں والدین کی خصوصیت بچوں میں کتنے فیصد ہو سکتی ہیں تواز کے اصلاحات میں جینز ہم اس کو تبعیل آس ہیں جو بیماری بارے جینز وہ نکال سکتے ہیں یا ایسے جینز جو نقصاندے ہیں جو آگے بچے کے لیے فیدہ مند نہیں ہیں ان جین کو ہم تبعیل کر سکتے ہیں لیکن یہ تیکنیکل اور بائیولوجی کا کام ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی پسند کے لیے وہ جینز شامل کرتے ہیں اگلی نسل میں جو اچھے خصوصیت کے حامل ہے کہ وہ جینز کا خاتمہ کر دے جو اچھی خصوصیت کے حامل نہیں ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ توارس کا یا وراست کا یا والدین سے آنے والی خصوصیت کا بچوں کا بھی اثر ہوتا ہے اگر والدین ذہین ہے تو ممکن ہے کہ بچے بھی ذہنی اعتباس سے ذہین ہو یا قابل ہوں گے اگر والدین میں کوئی کمزوری ہے تو اگر بچوں میں امید ہے چانسز ہیں کہ وہ کمزوری ظاہر و ذہنی کمزوری یا جسمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ توارس یا وراست کا انسانی نشنوں پر گہر اثر پڑتا ہے اب کچھ ماہریاں جو محول کے اثرات کو بڑا اہم کرتے ہیں کہ محول کا اثر بہت زیادہ ہے کہ انسان جن حالات میں جن واقعات میں جس محول میں رہ رہا ہے وہ محول اگر اچھا ہوگا تو بچے کی خصوصیت یا اس کی نشنوں پر اثر اثرات پڑیں گے مثلا جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوگا ذہن لحاظ سے طاقت پر ہوگا جذباتی لحاظ سے اس کی نشنوں ہوگی معاشرتی لحاظ سے وہ نشنوں ہوگی لیکن کہ ہر اس کے پہلے کی زندگی ہر پہلے کی اس کی نشنوں ممکن وہ صرف محول ہی کی بدولت ہے کہ بچے کی نشنوں پر محول کے اثرات پر بھی تمام ماہرین تو مطفق کے ایک کوئی زیادہ ہیں مثلا فرانسیز مہاری تاریم بروسو امریک کی مفقیت جو جان ڈیوی ہیں وہ بچے کی نشنوں پر محول کے اثرات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ ہم مکمل طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ محول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن کافی حد تک ہے کہ محول کیا بچے کی چال ڈھال اس کے احساسات اس کے سوچنے کا نظریہ اس کی شخصیت کے مطلبی پہلوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے کہ بچہ جب محول میں رہتا ہے تو کچھ اپنے والدین سے سیکھتا ہے کچھ اپنے اہم جولیوں سے یا دوسرے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے نقل کرنے کے کوشش کرتا ہے تو اس اپنی شخصیت کا جو اچھی چیزوں سے پسند آتی ہے ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش رکھتا ہے اس سے محول کی وجہ سے اس کا مثلا کلاس میں اگر شوشہ بہا ہوگا تو بچے پڑھ نہیں رہے مثلا شورک وجہ سے ان کا اثر پڑھا وہ محول کا حصہ ہے اس لیے وہ صحیح نہ پڑھ نہیں لیکن اگر محول پرسکون ہوگا آرامدہ ہوگا ہوادار روشنی ہوگی تو بچہ محول سے اچنا سکھے گا تو اس محول کا بہت زیادہ اثر پڑھتا ہے جیسے ایک مشہور ہیں وہ ماہرین کرداریات کے ماہر ہیں واٹسن وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو میرے حوالے کر دیں آپ جو چاہیں میں اس کو ایسا بنا دوں گا مطلب وہ محول کے اتنی قائل ہیں کہ محول کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں گے میں اس بچے کو بنا دوں گا میں اس کو ایسا محول دوں گا کہ وہ بہتنی محول بہتنی ہوگا اور وہ جو بنا چاہے وہ بند سکتا ہے تاہم اچھے محول بہتنی تربیہ سے پڑھ کے اندر ہی کتم تابلیل آ سکتے ہیں اس کے وراستی جو خصوصی ہے اس کو مکمل طور ہوگا ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن وہ جو کمی یا کتاہی رہ گی تھی وراست میں اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں محول کے رس کو دور کر سکتے ہیں مثلا اگر ذہنی طور پر کمزور ہے لیکن جب محول اس کا اچھا دیں گے تو اس سیکھ لے گا زیادہ بتر ہوگا جیسے ایک اور مثال بھی ہے کہ ایک ہماری نفسیات تو ان نے انسانی بچہ لیا جو ابھی پیدا ہوا تھا اور اس کو ایک بدمانس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو رکھ دیا اور ایک بچہ کو جو اس کا بھائی تو اس کو آرمن محول میں انسان کے ساتھ پلنے دیا لیکن جب وہ جوان ہوا تو بالکل ایسا ہوا کہ جیسے بدمانس ہوتا ہے اچھل کور کرتا ہے اچھلانگ لگاتا ہے اس طرح وہ بچہ بھی اس نے اچھل اچھلانگ لگانا شروع کر دیا اس سے اسے نتیجہ نکالا تھا کہ محول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جبکہ وہ دوسرا اس کا بھائی بچہ تھا وہ اپنے والدین کے ساتھ پروش پا رہا تھا تو اس میں وہ تمام خصوص ہے اس کے والدین والی آگئے اس کا مطلب کہ محول کا اس پر بہت زیادہ گہرہ اثر پڑتا ہے تو آج ہم نے دو چیزیں پڑھیں نشنوہ پر اثر انتاظرین عوامل میں ایک توارث اور دوسرا محول امیر آپ کو سمجھ جائے گا کوئی سوال آپ نے پوچھنا تو آپ ورسائپ کے سوال پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم